تو پبلک اگر میں آپ سے یہ پوچھو کہ فری فائر کے او بی فوٹی تھری کے اپ ڈیٹ کو اپنے لو اینڈ پی سی میں چلانا ہے کیسے چلائیں تو آپ یہی بولیں گے کہ بھائی سمارٹ گیگا پہ کھیل لو لیکن ابھی کے ٹائم پہ سمارٹ گیگا نہیں چل رہا کیونکہ سمارٹ گیگا یہ جتنے بھی اولڈسٹ ایمولیٹر ہے ان میں ڈاؤنلوڈ فیلٹ رائے اگین کا ایشو آ رہا ہے اب ہم کیا کریں کون سا ایسا ایمولیٹر ہے جو ہمارے لو اینڈ پی سی میں ایزیلی چل جائے گا اور وہ ابھی کے لیے فری فائر کے او بی فوٹی تھری کے اپ ڈیٹ میں دنیا کا سب سے زیادہ لو اینڈ ایمولیٹر ابھی کے لیے وہ ہے تو وہ ہے بلو سٹیک اب آپ بولیں گے بلو سٹیکس بہت ہی ہیوی نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بلو سٹیکس کا ایک لائٹ ورزن پروائیڈ کرنے والا ہوں اب یہ جو وائزن ہے نا یہ پورے یوٹیو پر آپ کو سرچ کرنے سے بھی نہیں ملے گا یہ ایمولیٹرز میں بھی اور بلو سٹیکس کے وائزن میں بھی سب سے زیادہ لو اینڈ ابھی کے ٹائم پہ جا رہا ہے اب فری فائر کا جو او بی فوٹی تھری کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ اسی ایمولیٹر کے اوپر ویڈاوڈ ویٹی ویڈاوڈ گرافیک کارڈ چلے گا آپ کے اور اس کو میں نے اپنے ویڈاوڈ ویٹی اینڈ گرافیک کارڈ والے سسٹم کے اوپر بھی چیک کیا ہے یہ چل جاتا ہے جیسے سمارٹ گگا چلتا ہے نا ویسے یہ بھی چل جاتا ہے بلکل سمارٹ گگا یہ آپ اس کو مان سکتے ہو اور کی مائپنگ کے معاملے میں بھائی یہ سمارٹ گگا سے بھی زیادہ اڈوانزڈ ہے تو مطلب اب آپ کو سمارٹ گگا کے اوپر فری فائر وغیرہ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی پہ کھیل سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ واشن ملے گا جو کہ کومنٹ سیکشن میں اویلیبل ہوگا اسی کے اوپر ہمارا فری فائر چلے گا تو چلیے اس کو ہم یہاں سے لانچ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں لوڈنگ کے اوپر آ رہا ہے اب یہاں پر سیٹ اپر لانچ ہو گیا ہے آپ نے کسٹمائزیشن کے اوپر جانا ہے ادھر سے آپ نے ڈریکٹری سیلیٹ کرنی کہاں پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں فولڈر کے اوپر کلک کرتا ہوں اندر سے اپنی ڈریکٹری سیلیٹ کروں گا میں یہاں پر لوکل سی میں انسٹال کروں گا نیو فولڈر کروں گا اسی فولڈر کے اوپر ہم اس ایمولیٹر کو انسٹال کرنے والے ہیں جب آپ اس کو چلائیں پلیز یار بیگرونڈ میں کوئی بھی چیز مت چلائیں یہ بلو سٹیکس 3 پہلے کے ٹائم پہ ہیوی ہوا کرتے تھے ہیوی اس سینس میں میں بول رہا ہوں کہ یہ آپ کے سسٹم کو ہینگ کرتے تھے ابھی کے ٹائم کے جو ایمولیٹر ہیں وہ سسٹم کو ہینگ نہیں کرتے لیکن وہ چلتے بھی نہیں ہے لیکن یہ چل جائے گا آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جانے کے بعد آپ کو کمپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے بلو سٹیکس کا جو ورزین اور آئٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز میں جاؤ کمپیٹیبیلیٹی میں جاؤ ادھر سے ان دونوں کو ٹک کر دینا اور یہاں پہ اپلائے کر کے اوکے کر دینا اس کے بعد ہم اپنے بلو سٹیکس کو لونچ کرتے بس یہ چھوٹی سے سیٹنگ کرنا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارا بلو سٹیکس جاؤ یہاں پہ لونچ ہو رہا ہے یہ اب آئے گا آپ کو اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اب ڈاؤنڈوڈ نہیں کرنا سیٹنگز کو پڑ جاتے ہیں اب ادھر سے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے سسٹم میں گرافک کارڈ نہیں ہے ویسے تو یہ اس میں بھی چل جاتا ہے یہ اتنا لو انڈ ہے اس میں بھی چل جاتا ہے بغیر گرافک کارڈ کے میں نے چلایا لیکن ہمیں اس کو رکھنا ہے یہاں پہ 800 رکھ کے یہ بائی ڈیفولٹ اپنی ریزولوشن نکال دے گا آپ کو اسی پر ہی کھیل ہے میں اسی بھی آپ کو کھیل کے دکھاؤں گا ابھی یہ بائی ڈیفولٹ پہ نہیں مکر رہا اور نیچے آپ کو جو گرافک سائنس کو ڈریک ٹیکس پہ آلویز جانا ہے اوپن جیل پہ نہیں جانا کور کو ون اینڈو کے درمیان رکھ سکتے ہو ریم کو بھی آپ ون جی بی کے اوپر اوپر آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جتنی رکھنا چاہو آپ اپنے کوڈنگ رکھ سکتے ہو اگر چار جی بی ریم ہے تو دو جی بی ریم دے دینا باقی سیٹنگز جتنی بھی ہے سیم ایزٹیز ایسے رہنے کے بعد ابھی ہم کیا کریں گے یہ ری سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایمولیٹر کو جی اچھا جی تو مانس مار گئے گا لونچ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر اپنی آئی ڈی سائن ان کرنی ہے آئی ڈی آپ کو وہ سائن ان کرنی ہے جس کے اوپر آپ کا اگر آپ کا جی میل کا آئی ڈی آپ نے سائن ان کرنی ہے تاکہ ہمیں بار بار لوگن نہ کرنی پڑے ایپس کے اوپر جانا ہے اندر سے ہمیں گوگل پلی سٹوڑ کو اپن کرنا ہے ادھر سے سرچ بار میں جانا ہے سب سے پہلا میں اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کروم تو ادھر سے یہ کروم آ چکا ہے اس کو میں انسٹرول کرنا ہے کروم کیوں انسٹرول کرنا ہے اس کی ریزن ہے کہ اس کے اندر آپ کو لوگن نہیں ملتا آپ فیس بک کا لوگن کروم کے علاوہ نہیں کر سکتے جتنی مرضی ٹرائے کر لینا تو اس لئے کروم چاہیے ہی چاہیے ہمیں اندر سے ہی آپ کو اپنی فری فائر کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہمارا فری فائر بھی انسٹرول ہو گیا ابھی ہمیں فری فائر کو لانچ نہیں کرنا ابھی ہمیں اپنی فیس بک آئی ڈی کو سائن نہیں کرنا اگر فیس بک کی آئی ڈی ہے آپ نے کروم کو اپن کرنا ہے یہ دیکھیں اپ ڈیٹ کا ایشو آگیا اس کو اپنے اپ ڈیٹ ضرور کرنا ہے ادروائز آپ کا جو کروم ہے وہ نہیں چلے گا تو ادھر سے میں اپنی گوگل پلی سرویس کو بھی اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اپنے ڈریکلی فری فائر کو لانچ کر لیتے ہیں اس کے اپر بہت سارے پروبلم آنے والے ہیں میں باری باری فکس آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تو یہاں پر ہم اپنی لوگی سکرین پر آ چکے ہیں آپ نے جانا ہے اپنی سیٹنگ میں ادھر سے آپ نے جانا ہے ڈسپلی سیٹنگ میں ادھر سے آپ نے سمودھ کر کے یہاں پہ الٹرا سیٹنگ پہ کر دینا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک میچ لگاتے ہیں ابھی نیو اپ ڈیٹ ہے تو ٹریننگ موڈ میں نہیں جائیں گے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو اس میں دکھا دیا جائے ابھی میں کی مائپنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں مجھے کی مائپنگ شونی ہوا اب یہ پروبلم جو ہے یہ دیکھیں مجھے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ایمولیٹر کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو ایمولیٹر ری سٹارٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے فری فیر کو چلا ہے مجھے یہ پوپ اپ آیا فورن آپ نے کی مائپنگ کے اوپر کلک کر دینا یہ دیکھیں کی مائپنگ آ جائے گی یہ ایک ٹرک آپ سمجھ لیں اب میں کیا کرتا ہوں کی مائپنگ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ جو ماؤس لو کا نلو کا بٹن ہے اس کو پر کلک کر کے کنٹرول کے بٹن کو سیلیٹ کروں گا باقی جو آپ کی مائپنگ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آگے جاتے جاتے میں آپ کو فکس بھی بتا دوں گا گر کوئی پروبلم آیا ہے تو اب سٹارٹنگ میں تھوڑا بہت لیگ ہوگا بھائی یہ ایمولیٹر اتنا ہیوی نہیں ہے یقین کریں نہیں ہے ہیوی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں فول سکرین بھی آپ کا ہو جائے گا آپ کو اپنی ایمولیٹر کی سیٹنگز میں جانا ہے پیک اپس میں جانا ہے کسٹومایز پہ جا کے اس کو چھوٹا کر کے سائیڈ پر رکھ دینا بس اتنا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد یہ بھی چیز آپ کی فکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کی مائپنگ کے اوپر جانا ہے یہاں سے بھی ڈی پی اے کو بڑھا سکتے ہو اگر آپ کو ڈی پی اے تھوڑا اور چاہیے ادھر سے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ فری فائر کو اس کے اندر کھیل سکتے ہو اگر آپ کو کی مائپنگ کا کوئی پروبلم آتا ہے بس کی مائپنگ کا وہ بٹن ادھر لاکے بائنڈ کر دینا باقی سب کچھ پاو فیکٹ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ پروف دو اس کا مطلب کہ یہ بغیر گرافی کارڈ میں چلے اور وی ٹی بھی نہ آئی ایس میں ہمیں پروف چاہیے تو مجھے کومنٹ کریں میں ویڈیو بنا دوں گا ابھی میرے پاس کیامرہ نہیں ہے